ہم اس وقت ایش ڈی ایم صدر صاحب کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوسل میڈیا پی اخباروں میں جمین سے سنبندی سمسیاؤں کا زیادہ آ رہا ہے معاملہ جلادیکاری کے پاس ایش ڈی ایم کے پاس سکایت آ رہیے صاحب میرے کچھ لوگ ہمارے دروازہ لگنے نہیں دے رہے ہیں کچھ لوگ نالی نہیں بننے دے رہے ہیں کچھ لوگ سڑک نہیں بننے دے رہے ہیں تمام سمسیہ آئے ہیں ہماری جمین کی پائمائش نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں نیائے نہیں ملنا یہ ساری معاملے کو لے کر ہمیں ایش ڈی ایم صدر صاحب سے بات کریں گے ہماری بھی اسمیسٹرہ جی ہیں تو سر کیا کس طرح کے معاملے زیادہ آ رہا ہے آپ کے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ بھومی سمبندی بیواد آتے ہیں ہم لوگ کے پاس تو اس میں جو ہم لوگوں نے ایک اپروچ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کانگو لیول پہ جتنے بھی بھومی بیواد آ رہے ہیں ان کو سوچبت کر لیا جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تحصیل میں جیسے صدر بلیا بڑی تحصیل ہے تو جو آ رہے ہیں وہ دیکھرنگ وہی بھومی بیواد آتے ہیں اور سو ڈینڈ سو ہوتے ہیں تو اگر کانگو وار باٹ لیا جائے تو ہر کانگو کے پاس لگ بک پندر بیس ایسے معاملے ہوتے ہیں جو کی جنتہ درشن میں تحصیل دیواز میں آتے ہیں تو ان کو ایک ریشٹر پہ سوچبت کر آ کے اس میں کیا کاروائی کی جا رہی ہے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں جسے کہ ہم لوگ کو پتا رہے ہیں کہ ہر معاملے میں کیا کاروائی کی گئی ہے تتہا لکھپال کانگو پہ ہم لوگ پروپر طریقے سے نگرانی بھی رکھ سکے مجھے لگ رہا ہے اگر ایسے ہم لوگ کار کریں گے تو ہم لوگ بھومی بیواد جلدے سلجھا پائیں گے اور بھومی بیواد میں ہم لوگ کا یہ بھی اپروچ ہے کہ تھانہ دیواز تتہ تحصیل دیواز کو ایک بہتر طریقے سے کار کیا جائے تھانہ دیواز پہ پہلے سے ہی ٹیم بنا کے رکھی جائے اور اسی سمیں اس کو ٹیم کو روانہ کر دیا جائے جسے پولیس کی ٹیم راجس کی ٹیم دونوں ٹیم میں جا کے اس بھومی بیواد کو سلجھا سکیں کہیں نے کئی معاملہ گربڑا جاتا ہے جب کوئی فریادی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پولیس بے وستالت پولیس تھانے پہ جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ لوگ پہلے ایس ڈی ایم صاحب کو بات کرو تو ایس ڈی ایم اور تھانے دار کے بھی جو معاملہ ہوتے ہیں اس بھی جو فریادی جو ہے تھک جاتا ہے کمجور اپنے آپ کو محشوش کرتا ہے اور اس کے بعد دبنگ ٹائپ کے لوگ اس پر ہا بھی ہو کہ اس کی جمین کبجہ کر لیتے ہیں اس طرح بھی معاملے آتے ہیں کہ جی اس میں تھانہ دیوز جو ہے اس کو بہت ہی ایفیکٹیو بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ سمی لیکھپال بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ راجز ویبھاگ کا کوئی ادھکاری بھی بیٹھا رہتا ہے اور وہاں پہ پولیس ویبھاگ کے بھی ادھکاری بیٹھے رہتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو تھانہ دیوز کے ٹائپ کا پرکلنڈ جیسے کی پیمائش کا ہو گیا یا کبجہ کا ہو گیا وہ تھانہ دیوز میں بہت اچھے طریقے سے سلجھائے جا سکتا ہے اور کیونکہ وہاں پہ پھر فریادی کو یہ نہیں رہے گا کہ آپ تھانے پہ جائے یا تحصیل پہ جائے دونوں ٹیم جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان ٹیموں کو کیا جا سکتا ہے اور ایک اس میں میں یہ بھی کہنا ہوں کہ جو جٹل معاملے ہیں اس میں ایک ٹیم بنا کے اپنے اس طرح سے ایک ٹیم بنا کے سات دیوز کا یا دس دیوز کا میں یہ کہہ دیا جا رہا ہے یہ تو کوئی فریادی آیا آپ نے اس دن نہیں ہے کانگو ساب بھی نہیں ملے تحصیل دار ساب بھی نہیں ملے لکھ پاس ساب بھی نہیں وہ بیٹھتی کسی بھی آپ کے تحصیل چھتر کسی کونے سے آتا ہے اپنا قرائے لگا کے بہت سے ایسے معاملے تو کسی پیر میں چپل بھی نہیں ہوتے فٹوگر کپڑے پہن کے آتے ہیں قرائے بھی کسی سماغ کے آتے ہیں تو صاحب سے جب ملاقات نہیں ہو تو نراث ہو کے چلے جاتے ہیں اس کے لئے کوئی گائیڈ لائن ہے کہ اس کے کاغج پہ کیا ہو رہا ہے اس کی کروائی پہ کیا ہو رہی ہو کاغج کا کہاں تک پہنچا ہے آگے کیا ہوگا اس طرح اس میں سبھی ساشن سے سپس نردیس ہے کہ دس سے بارہ سبھی اریکاری جنتہ درشن میں بیٹھیں گے اور میں بھی بیٹھتا ہوں دس سے بارہ ڈیلی بیٹھتا ہوں یہاں پر تو آپ کو ایسے کوئی شکایت یہاں پر شاید ابھی جب سے میں ہوں نہیں ملتے ہوگی کہ میں دس سے بارہ ڈیلی بیٹھتا ہوں ہمارے تحسن دار بھی بیٹھتے ہیں ہاں پر اور جہر سی بات ہے کہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ ہم آگت بھی کرا دیتے ہیں تو جنتہ پوری طرح سے سنتوشت ہے ہماری کوشش ہے کہ جنتہ سنتوشت رہے بہت بہت دنیواز ایش ڈی ایم صاحب کا اچھا پریاست ہے کہ جنتہ نراشت نہ ہو جنتہ دربار میں ان کی ساری سمسیہیں سنی جا رہی ہیں عدیق تر دیکھا جا رہا ہے کہ جلے میں جمین سے سمسیہ زیادہ آ رہی ہیں جس کو لے کر لوگ پرشان ہیں لیکن ایش ڈی ایم صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں دس سے بارہ بیٹھتا ہوں شاشن کی گائیڈ لائن کے نشار جو بھی معاملے ان کے اسطر کے آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سرکل کے جو لیکپال ہیں کانگو ہیں تحسیدار ان کے تھرو معاملے کو سلجائے جائے تاکہ جنتہ دربار میں جنتہ کو ایش ڈی ایم صدر صاحب پوری طرح سے گمبیر ہیں پھر ہم آپ سے جڑیں گے تب تک لیتنا ہے جڑے ہم سے بلی آج کل سے میں روشن جیسواگ نمسکر